بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام عامر عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹیکنیکل ٹی وی شب دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازم سبکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ بہت مربانی دوستو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی دوستو آج ہم جانتے ہیں آئیس کریم مشین کی وائرنگ کے بارے میں کیونکہ یہ کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتی بھی کافی مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی نہیں ہے لیکن جیسے وائرنگ کی ہوتی ہے آپ دیکھیں اس میں آپ کوئی بھی بندہ دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن حالانکہ اتنی مشکل ہے نہیں اگر اس کو طریقہ کار سے بندہ سمجھے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں نے آپ کے لئے ایک ڈائیگرام بھی تیار کیے ٹھیک ہے لیپٹاپ پہ وہ وہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ جو بندہ بھی یہ پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو لازم یہ آسکری مشین کے کنیکشن کے بارے میں آج کے بعد اس کو یعنی پرابلم نہیں آئے گی ہر حال میں اس کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے کبھی بھی وہ آج کے بعد اس کے لئے یہ پرابلم ختم ہو جائے گی کہ یہ اس کی وائرنگ مشکل ہے اس کے کنیکشن کرنے مشکل ہیں کہ عبور یہ بندہ جب بھی یہ چیکنگ کے لئے کوئی بھی میکننگ جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں چیک کیسے کرو اس کو کیونکہ اس کی وائرنگ ایسی کلجن مل پڑی ہوتی ہے یہ وائرنگ ٹھیک ہے چلا دوستو آجا چلتے ہیں لیپٹاپ پہ وہاں پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں وہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کم سے کم شارٹ سے شارٹ اچھا دوستو اب ہم آگے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پہ یہ دیکھیں ہر سکرین مشین کے اندر جو سپیر پانس یوز ہوتے ہیں وہ سب جہاں پہ ہیں ٹھیک ہے سب کی پیچر بنا گئے میں نے ان کے اوپر نام لکھ کے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی اسامی کے لیے تاکہ آپ کو صحیح سمجھائیں دیکھیں اسکرین مشین میں آپ جب سرکٹ کو دیکھتے ہیں تو خود بندہ مکین بندہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بندہ شروع کریں اور اس کو کیسے اس کو ملتب صحیح کریں نا آپ خود یہ آپ یہاں پہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ایک بار سرکٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو خود صحیح سمجھا جائے گی یہ تو آپ کہیں گے بہت بہت آسان ہے ٹھیک ہے واقعی میں ایزی ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ تا رہے ہیں ایسے لگی ہوتی ہے کہ بندہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ اس کا ہینڈل ہے ٹھیک ہے اسکرین مشین کا یہ کنڈکٹر ہے ایک اور دو کنڈکٹر ہر مشین میں لگے ہوتے ہیں ٹھیک آپ کہیں بھی دیکھ لیں یہ ٹائمر ہوتا ہے ٹھیک ہے نظر ٹائمر کا نقل یہ ہوتا کہ کب اس کو بند کرنے کب بان کرنے یہ ٹیوز سوچ ہوتا ہے ہم یہ ایک ایک سیٹ پہ کریں گے آٹومیٹک ہوگا دوسری سیٹ پہ کریں گے مینویل ہوگا اور یہ دیکھیں یہ کمپریسر ہے کمپریسر ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی لگی ہوتی ہے جس کے اندر دو کپسٹر ہوتے ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی لمحی اس میں اس پہ کافی لمحی بیس ہے ہو سکتا ہے اس کو دس منٹ یہ لے لے اس لیے اس کی ایک الادہ ویڈیو میں ان کو بنا کے دے دوں گا لیکن اس میں زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کنیکشن کو اس کی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اور یہ اگر بارے میں ہوتا ہے کہ کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کپسٹر کے مقصد ہوتا ہے کس طرح کام کرتے ہیں دو کیوں لگے ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال اس میں یہ ہوتا ہے اچھا ہر یہ ایک الادہ بیس ہے اب دیکھتے ہیں یہ اس کے آگے لگا ہوا فین انہیں سر لگا ہوا ہے دونوں ٹھیک اور یہ موٹر ہے جو پورو سو روٹر کو چلاتی ہے ٹھیک ہے جو اندر جو اس کی بناتی ہے اس کو گماتی ہے پھر ہے اچھا اس کے اندر یہ تھرمسٹیٹ ہوتا ہے یہ تھرمسٹیٹ یعنی اس کو ایک جگہ پیجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کتنی کو نہیں چاہیے کیونکہ آج جم جائے تو پھر کی ہوئی اس کی نکل گی نہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دیکھنا پڑتا ہے اچھا یہ وولڈ میٹر ہے آپ کو بتائے گا بجلی کتنی ہے اچھا سر یہ دیکھیں یہ ایک لارکر آگا اس کا میں نے نام نہیں لکھا ہوا یہ ایموجنسی سوچ ہوتا ہے یہ ہر مشین میں نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یعنی یہ بند کریں گے تو آپ یہ اس کو ایسے پش ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ پش کریں گے تو آپ کی پوری مشین ہر چیز بند ہو جاتا ہے یہ ایموجنسی ہوتا ہے جب کبھی آپ کی دیکھیں اس کریم کبھی سپارک کرنے شروع کر دیتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سوچ لگا تو یہ دبا دیتی ہے ٹھیک ہے اب بھئی بغیر ٹائمز آئے کیے دیکھیں یہ اصل میں میں جلدی جلدی ہی ٹھوڑا بہ رہا ہوں اس لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو مجھے پتا ہے کہ یہ اصل میں کنیکشن کرنے مشکل بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ کی ڈائیگرام میں سمجھانے میں جاؤں یعنی صحیح باری کے زیادہ بہت ٹائم لگتا ہے پھر میں آپ کو ڈائیگرام اس کی پوری کر کے یعنی اس کے کنیکشن کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نیوٹل سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے میں ویڈیو شارٹ کرنے کے لیے تھوڑا ویڈیو روک کے تھوڑا تھوڑا کنیکشن کر کے پھر ویڈیو چلا کے آپ کو دیکھاؤں گا تاکہ ویڈیو شارٹ ہو اور آپ کو صحیح سمجھ بھی آئے اور آپ دیکھنے میں زیادہ بہت بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ دیکھیں انیوٹل کا سرکٹ پورا ہو گئے ٹھیک ہے یہ چیک کریں انیوٹل کا انپٹ تقویر پر یہاں تک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیدھا سرکٹ سے نکلا ہے ٹھیک ہے یہ سوچ کے ساتھ نہیں کنیکٹر ٹھیک یہ اتر سے گیا passion from breaker میں لگا ہے پہلی آٹپٹ نکلا رہا ہے پھر یہ دیکھیں conductor ٹھیک کہ یہ conductor کے پانٹ میں لگ گیا ہی ٹھیک یہ conductor میں لگا ہے، پھر وہاں سے آگے گا ہے، پھر دوسرے یہ اس کے ساتھ بالت ڈائمر ہے ٹھیک ہے اس ٹائمر کے ایک پائنٹ میں لگا ہے، پھر دوسرا résultque ہورے اس کے پایٹ میں لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، آجا اب یہ دیکھیں اوپر بھی خلیٹ کوائل ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے، کوائل کی تو پائل trenche یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تین پائنٹ میٹین نیچے تین اوپر ہوتا ہے لیکن اس کو اوپر بھی دو پوائنٹ ہوتا ہے یہ کنڈکٹر کو اوپر صحیح واضح نظر بھی ابھی بھی آ رہے ہیں جو ایسے بھی یہ تک میں ہر پندے کو پتہ ہی ہوتا ہے میکنیک کو لیکن اس کو بھی کنیکشن دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو دے دیئے ٹھیک ہے یہ نیٹل ہے یہ ادھر سے اس کو بھی دیں گے دیکھیں یہ اس لئے کلر میں نے الدا کیا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ ہے ٹھیک ہے نظر بھی ہے اب دیکھیں یہ دونوں الدا ہو گئے ہیں یہ دونوں کلر الدا ہے یہ کوئل کے ہیں پتہ جو لکا کے آپ کو ٹھیک ہے اب نیٹل کوئل 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 کمٹل کا اب میں فیس کا سرکر بناتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں کہ فیس وہ کیسے یعنی انپورٹ تک کیسے آتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائمر تک کیسے آتا ہے کہاں پھر میں اپنے پھولتا ہوں اچھا دوستو یہ دیکھیں میں نے یہ ٹو ہو جو سیوچ لگا ہوا ہے یہاں تک فیس کو کنیٹ کیا ہے پھر آپ ہی آپ کو مسجھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ دیکھیں فیس ساکٹ سے نکل رہا ہے ٹھیک ہم نے اسی سوچ میں نے جو آپ کو بتایا تھا شروع میں اس میں سے گزر کے ٹھیک ہے اس میں سے پاس کرنا ہے پھر سیدھا بریکر میں آگئے یہ تو سیدھے سیدھی ہے نمبری ٹھیک ہے اب دیکھیں بریکر میں سے نکل کے کنڈکٹر کے دوسرے پائنٹ میں آگئے ٹھیک ہے وہیں سے نکلا ٹھیک ہے نکل کے پھر دوسرا جو کنڈکٹر ہے اس کے دوسرے پائنٹ میں یعنی چکوائل کا نہیں کنڈکٹر کا پائنٹر اس میں آگئے ٹھیک وہاں سے پھر فیس کو ہم نے نکالا ٹھیک ہے یہ جو آپس میں ہوتے ہیں یہ جہنڈ ڈالے ہوئے یہ ہینڈل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہینڈل میں چلتے ہیں یہ ہینڈل میں اچھا سب سے پہلی بات ہینڈل جو ہوتا ہے آپ کو بتا ہم جب ہینڈل دباتے ہیں تو موٹر بھی چلتی ہے یہ باری موٹر ٹھیک ہے یہ موٹر بھی چلتی ہے اور جس کے وجہ سے یہ نہیں وہ اسکرین بھی آتی پھر آپ دیکھا ہوگا جائے گا موٹر چلتی ہے نا اس کا اس کے بہر میں میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن اب بھی صرف ان کی ہے میں نے اس کے کنیکشن آؤٹ نہیں کیا آؤٹ میں آپ کو بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب بھی میں اگر آپ کو بتاؤ تو آپ کو سمجھ بھی نہیں جائے گی ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہ آؤٹ ہو رہا ہے لیکن وہ آگے کس اس طرح اس کو کیسے چلائے گا میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اچھا پھر تو یہ فیس آ رہا ہے سوچ میں ٹو ویسٹ جو ہے ٹھیک ہے ٹو ویسٹ سوچ میں آگے سٹاپ ہو گئے اب بھی یہاں سے آن کیسے یعنی آٹو میں کیسے آن ہوگا ٹھیک اور مینویل میں کیسے آن ہوگا اس کی ورئنگ کرتا ہوں میں پھر آدھے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں آسا ہمیں دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ ویڈیو سٹاپ کر کے ویڈیو سٹاپ یہ لائنیں لگاتے ہوئے سلو بدنا کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ٹرم زیادہ لگتے ہیں میں کام تھوڑا سا کر کے پھر آپ کو ویڈیو سٹارٹ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں جاتا ہوں ٹاکہ آپ کو سمجھ پیا جائے اور آپ کی ٹین کی بھی بچتا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا دوستو آپ دیکھیں ان کے بعد آؤٹ والا ٹھیک ہے یہ جیسے کنڈیکٹر کا آؤٹ اور دوسرے کنڈیکٹر کا آؤٹ ہے اور اس کا کنیکشن جیسے پہلے کنیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ڈبی لگی ہے جس میں ڈے اور فیو ہے یہ کپسٹر لگے ہوتے ہیں اس سیدھے دیکھیں فیس کے برابر فیس نکلا ہے نیچے چلا گیا ہے نیٹر کے برابر نیٹر نکلا ہے وہ بھی ڈبی میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کنڈیکٹر کو چلائے گا اب یہ دھر میں نے کلر ویر کا چینج اس لیے کیا ہے ٹھیک ہے تھا کہ آپ کو صحیح سمجھا رہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ کہ جب بھی کنڈیکٹر یہ آن ہوگا آن کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھا جائے گی اب جیسے یہ آن ہوگا یہ کرنٹ کیسے کس 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 کو دے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے کنڈیکٹر کو بھی دے گا ٹھیک ہے کنڈیکٹر کو یہ چالو کر گا یہ دیکھیں پہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ جوڑ ڈالا ہوا ہے یہ سیدھا یہاں سے اس کے بعد یہ فین اور کنڈنسر جو لگا ہوا اس کے ساتھ یہ فین کو بھی چلائے گا یہ ٹھیک ہے فین کنڈنسر تو ظاہر ہے وہ تو پائے پھوٹن کیس ہوتی ہے یہ فین کو بھی چلائے گا اب دیکھیں یہ بھی جوڑ ڈال جوڑ ہے ٹھیک یہ واہر کا اور یہ دیکھیں یہ سیدھ دونوں ویرے آ رہی ہیں یہ وال اس کو نون ایپل ریورسل وال بولتے ہیں ٹھیک ہے نون ریورسبل وال اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یا نون ریٹل وال بھی بول سکتے ہیں یعنی ہر مقتدر سے یہ ہے کہ یہ گیس کو واپس پیچھے نہیں جانے دیتا یہ جمپ گیس آگے چلی گئے آپ اس کو بند کر دیا سکرین موشین کو سوچ سے کسی بھی طرح سے بند کر دیا یہ بند ہو گیا کمپریسر آپ کا چالو نہیں ہے یعنی یہ کننکٹر آم نہیں ہے کمپریسر چالو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وال خود بہت بند ہو جائے گا یہ گیس کو پیچھے نہیں جانے دیکھیں یہ بائیو کا نشان بھی ہے نا یہاں پہ یہ گیس کو روک لے گا ٹھیک ہے اس کو اچھا اب اس کا یعنی کنڈکٹر جو ہے اسی سوال بلا ہے کمپریسر بلا ہے اس کا سکرٹ کر ہو گئے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرے کننکٹر کو کون سا بلا جو موٹر کو چلائے گا دیکھیں یہ اس کا آرپورٹ جا رہے کچھ بھی نہیں ہے اس صرف موٹر کو چلا رہے یہ کیا کننکٹر کیا کر رہے صرف موٹر کو چلائے گا جو آسکرین مشین کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو چکے بڑے لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر بلڈ چڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بلڈ کے پیچھے ایک راد ہوتا ہے جو اندر اسکرین کو مکس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو چلائے گا ٹھیک ہے آپ سمجھا ہوئی ہے آچھا اب آگے چلتے ہیں سوچ کی طرف ٹھیک ہے سوچ کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یعنی سوچ کا کیا کام ہے اور یہ تو یعنی کننکٹر یہ دیکھیں یہ کننکٹر کیسے آن ہوگا یہ کیسے آن ہوگا آپ اس کننکٹر کی کوئل آن ہوگی ٹھیک ہیں یہ پہلے سمجھ لیں کہ یہ کننکٹر ہے یہ دہوں دیکھنے اس کی کوائل ہوتی ہے آپ جیسے چلائے یہ کوئل جیسے آن ہوگی یہ بٹن کو اندر کھینچے گی کیوں کہ مینٹ ہے ٹھیک یہ جاسی اندر کھینچے گا یہ نیوتر فیس جو ادھر آ رہا ہے یہ ادھر پہنچ جائے گا نیٹل کی جگہ نیٹل آ جائے گا فیس کی جگہ فیس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا سوری یہ میں نے ریڈ بائل رکھتی ہے لیکن یہ نیٹل ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیٹل آ رہا ہے اور یہ دوسرا فیس آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ کلر کلر میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گئے خیر سمجھ تو آگ ہی ہو گیا آپ کی آپ کو اچھا آپ دیکھیں اس کو کوائل کو نیٹل تو ہم لوگوں نے دے دیا اس کو کوائل کو فیس ملے گا تو کوائل آن ہوگی اور کوائل آن ہوگی تو کنیکٹر کو آن کرے گی ٹھیک ہے اب مین بٹن کا جو کام ہے جو سوچ کا کام ہے وہ یہی ہے کہ اس کوائل کو آن کرنا ٹھیک کوائل آن ہوگی کنیکٹر آن ہوگا کنیکٹر آن ہوگا تو کمپریسر میں کرن جائے گا ایسے یہ بھی ہے کوائل آن ہوگی کو大家 آن ہو گا تو موٹر میں کرن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا میں RV بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو گا ٹھیک ہے اس کا one نہیں ہے ایک رستہ نہیں ہی یہ دو تھی رستہ ہیں ہینڈل سے بھی ہوگا یعنی ہینڈل سے موٹر آن ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے connection ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یعنی اور اس کا بات سوچ سے بھی اس کا آنے ہوگا ٹھیک ہے یہ آگے بڑھا گیا تھرمو سٹیٹ اس کا بھی اس کے ساتھ کننیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ دیکھیں ابھی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اسے یہ نہیں فیس سوچ میں آیا ہوگا ہے حسن میں اگر ایک سیڈے اس کی منول ہے ایک سیڈ اس کی آٹو ایک نمبر اس کی میں نے آٹو رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آٹو میں سے فیس آؤٹ ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے فیس آؤٹ آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیتھا تھرمو سٹیٹ میں جا رہا ہے تھرمو سٹیٹ میں جاگ ان ہو رہا ہے ٹھیک ہے کرنٹ ان ہو رہا ہے اب تھرمو سٹیٹ سے آوٹ پٹ والی وائل یہ دیکھیں نکالی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ سیدھی چلی گئی یہ کسمیں کنڈیکٹر میں اب سمجھائیں اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں صحیح گوھر سے دیکھیں اب یہ دیکھیں نیوٹل آرڈی ہم لوگوں نے اس پہ دے دیا تھا کوائل پہ ٹھیک ہے اس کو فیس نہیں دیا تھا ہم لوگوں نے اب فیس کہاں سے آ رہا ہے سوچ کنےٹر سے ہو کے آ رہے ہوا چھویں گا تھرمو سٹیٹ سے ہو کے آ رہा ہے ٹھیک حوارہ ایسا ٹھیک ملک السٹیٹ آ содерж آر کرہگا تو پھر بھی کنڈکٹر بند ہو جائے گا ہاں کنڈکٹر بند ہو جائے گا اور اگر بٹن سے بند کرے گا ت série کنڈکٹر بند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ 지� فتہ لوگ یہ ہے اس کا آرڈل ہو آرہ سسٹم ہوگا یعنید کنڈکٹر آ آن ہوگا تو یہ کنگٹر کیا کرتا ہے چلاتا ہے کنگٹر کنگٹر سے ایک لنٹ آئے گا یہ جو بوکس لگا ہوا اس میں یہ کنگٹر جس کے اندر ریلے لگی ہے یہ کنگٹر کو بھی چلائے گا اور یہ فن جو کنگٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو بھی چلائے گا اور یہ جو وال لگا ہوا ہے اس کو بھی یہ آن کر دے گا اب یہ چیز رہ جاتی ہے اس کی مینول والی ٹھیک دیکھیں مینویل کا کرنٹ آگیا یہاں سے آگئے ٹھیک اب اس تک ہے یہ آپ سمجھے یعنی آپ نے بٹن کو اس سیڈ پہ کیا مینویل والی سیڈ پہ فیس ادھر کی بجائے ادھر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک اب ادھر آئے گا تو تھرمو سٹیک بھی اس میں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اس کو کننیکٹر کو ڈریکٹ کرنٹ میں شروع ہو جائے گا ٹھیک یہ مینویل ہو گیا یہ آر ہو گیا بس یہ فرق ہوتا ہے آچہ اب دیکھیں یہ کنیکٹر میں سے میں نے واہر نکالی ہے اور یہ آگے ٹائمر کو دی ہوئی ہے اچھا اب ٹائمر کا کیا مقصد ہے یہاں پہ جائے بات آہ آپ دیکھیں گوڑ کہنے کہ ٹائمر کا مقصد کیا ہے کیوں ٹائمر لگا ہے انہوں نے اب بات آپ کو صحیح سمجھائے گی اب دیکھیں جب کنیکٹر آن ہوتا ہے کمپریسر کو چلاتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ کمپریسر تک میں ڈی ٹن کا کمپریسر ہوتا ہے اور یہ پچاس امپیر لیتا ہے کرنٹ تھوڑا نہیں بہت زیادہ پچاس امپیر بہت زیادہ ہوتا ہے اب یعنی پچاس امپیر کرنٹ یہ بھی لے پھر یہ ٹائمر نہ ہو بیچ میں یعنی یہ ڈیریکٹ اس کنیکٹر کو بھی آن کر دے تو پھر تو آپ کی پوری اسکریم کی مشین پوری یہاں ہو جائے گی ٹھیک اور لوڈ آپ خود سوچے کہ یہ موٹر بھی لگی ہوئی ہے اچھا اس میں پھر اور بھی لگے ہوتی ہیں چیزیں اب وہ سب چیزوں کو آن کرے گی جب تو اس میں کتنے لوڈ ہوگا یہ لوڈ سے بچنے کے لیے یہ ٹائمر ہے اب اس ٹائمر کی ٹائمنگ ہوتی ہے جب یہ چلتا ہے اتنے دیر میں اس کی ٹائمنگ یعنی آدھا منٹر ایک منٹر جو بھی ہے ٹھیک اس طرح سے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کی ٹائمنگ پوری ہو جاتی ہے ٹھیک اس کی ٹائمنگ پوری ہو جاتی ہے پھر دیکھیں یہ یہاں سے کرنڈ نکلتا ہے ٹھیک یہ مطلب آؤٹ پٹ دیتا ہے کرنڈ کو یہ کوئیل میں آگیا ٹھیک ہے یہ کوئیل کے پائنڈ میں دے دی ہے اب یہ کوئیل آن ہوگی ہے کوئیل آن ہوگی تو کنڈکٹر آن ہو جائے گا سمجھیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ٹائمر کا مقصد ہے اب رہ پیچھے کیا گیا ہے ہینڈل اچھا اب ہینڈل کا کیا کرنا ہے آپ وہ دیکھیں ٹھیک یعنی ہینڈل کا کیا مقصد ہے اب ظاہر ہے کوئیل بھی بڑھنا ہے جب مشین آن کرتا ہے ہینڈل نیچے کرتا ہے نہیں کرتا ٹھیک ہے حالکہ میکنک جو ہوتا ہے وہ بتاتے بھی کہ وہ ایسا نہ کرو ٹھیک آپ دیکھیں ہینڈل کی یہ آؤٹ پٹ والی تار ہوتی ہے ٹھیک یہاں سے آؤٹ پٹ جاتا ہے اس کا اور یہ وائر سیدھ جا کے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سوئی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں سمجھائی کیسے یعنی آپ ہینڈل کو یہ دیکھیں اس کو کس کی چیز کی کبھی تھی فیس کی ہینڈل کو نیچے کریں فیس آؤٹ پٹ دے گا یہ فیس ڈریکڈ آگے اس کو ملے گا کس کو کنڈکٹر کو کوئیل کو کوئیل کنڈکٹر پانڈ کر گی کنڈکٹر ڈریکڈ موٹر پانڈ کر گا آپ کو پتا ہوں جب اسکرین نکالتے ہو وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ اس کی وائرنگ پوری ہو گئی ہے یہ ڈائگرام تھی اس کی ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میں پسند آئی ہے برائے مربانی سبکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے سبکرائب کرنے سے ہمارے بھی سپورٹ ہو جاتی ہے اور ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے بہت مربانی بہت شکریہ کہتا کہ یہ جو وولڈ میٹر تھا ٹھیک ہے اس کے کنیکشن ہے یہ آپ کے لیے سٹارٹنگ میں ہی لگائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گئے ہمارے پس کرانٹ کتنا آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ ناکبان بہت شکریہ بہت ٹھیک ہے